آگے بڑھا رہے ہیں ریاستی اداروں کی صاف شفاف اور منافع بخش نیچکاری اس حکومت کا عظم ہے اور وزیر اعظم پاکستان کی اولین ترجیح ہے جو سمرو صاحب کی قیادت میں نیچکاری کا عمل شروع ہونے جا رہا ہے یہ دوہزار اٹھارہ کے بعد اس پروسس کو دوبارہ سے شروع کیا گیا ہے اور میں سمرو صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ آپ کو تفصیلات سے اگاہ کریں کہ وزیر اعظم پاکستان جو سیک انڈسٹری کو کارامت بنانے کے لیے جو آپ کے وہ یونٹ جو آپ پہ بوجھ بنے ہوئے ہیں ان کو آپ کا بوجھ اٹھانے کے لیے جو پالیسیز انہوں نے ترتیب دیئی ہیں وہ آپ سے شیئر کریں اور تاکہ ہمارے وہ ادارے جو بیگش لے کے آپ کے کندوں پہ وہ منگائی کا بوجھ ہو وہ بے روزگاری ہو یا اوہرال جو چیلنجز ہیں ان اداروں کو فعل کر کے منافع بخش بنا کے ان کی نجکاری کے ذریعے جو آپ کا ساس ہے وہ آپ کی بہتری کے لیے خرچو بجائے اس کے کہ آپ کا سرمایہ ان ڈوبتے ہوئے یا نان فنکشنل یونٹ جو ہیں ان پہ سرف ہو تو یہ آج بہت امپورٹنٹ ان کی طرف سے جو ان کی ٹیم نے کام کیا ہے وہ آج آپ کو آپ رائز بھی کرنے جا رہے ہیں اپ ڈیٹ بھی کرنے جا رہے ہیں اور اس میں وہ تمام ترجیحات جو ان کی لیڈرشپ میں اس منسٹری نے اب تک وہ اقدامات کیے ہیں وہ میڈیا کو اعتماد میں لیتے ہوئے اس عوامی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے یہاں موجود ہیں بہت شکریہ سار شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد منسٹر صاحبہ اور آپ سب کا میں اور پرائیوڈیزیشن میٹ میں کے میرے سارے ساتھی بہت مشکور ہیں آپ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے گفتو شنید کا جیسے منسٹر صاحبہ نے بتایا کہ اس وقت ہماری پوری ترجیح ہے نشکاری پہ اور یہ سلسلہ جو ہے ایک ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے اپنے آرڈننٹس کو پیپرا رولز کو اور مختلف اوقات میں کوٹ کے جو احکامات ہیں ان کو تو جو سٹریٹیجی سیل ہوتی ہے دس سال بعد پہلی دفعہ ہو رہی ہے ایک ہی پچھلی بھی تھی اس کے بعد یہ بہت دیر بعد ہو رہی ہے اور اس میں اکثر دو سال سے لگ بگ زیادہ بھی لگ جاتے ہیں ہماری کوشی ہے کہ اس وقتوں کم سے کم کریں اور کل ہماری بیڈز آ گئیں اللہ کے فضل سے اب جو ہے بائیوڈیلیجنس کریں گے اس میں ماشاءاللہ دنیا کے تقریباً ہر جغرافی علاقے سے دلچسپی لی ہے اور کئی اس میں بڑی کمپنیاں پہلی دفعہ پاکستان میں آئی ہیں یہ پاور پلانٹ سے ہمارے جو پہلے آئے ہیں نیشنل پاک مینجمنٹ دو پلانٹ ہیں ایک قصور میں ہے قصور کے پاس بلوکی میں بارہ سو تیس میگا وارڈ دوسرا حویلی بہادر شاہ جنگ کے پاس بارہ سو تیس میگا وارڈ اور اس میں جو دلچسپی ہے وہ ایک قسم کا ملک میں پاکستان میں پاکستان کی حکومت میں اقتصادی بہتری میں جو ہے اس میں اعتماد کا یہ پر پختہ اظہار ہے اور انشاءاللہ ان بھی دے کہ اچھی طریقے سیل ہو جائے گی باہر دا پاٹی جو ڈیلیجنز کریں گے اس کے لئے ان کو دو سے تین مہینے درکار ہیں اور انشاءاللہ جلد اسی فیننشیر میں اور بھی ہماری جو ہے پالیسی نچکاری کی اس میں جو سے یونٹ ہیں جی ڈی سی ہے پی پی ایل ہے اور اپنا یہ کنسورشم والا جو ہے تکننشن سینٹر اور لاہور میں اپنا سرویسز ہٹل تو یہ بھی ہیں اس ایمی بینک ہے اس کے بعد اپنا فرس ویمن بینک تو یہ جو پورے فیض میں ہمارے پاس جو ہے ساتھ تھے ابھی جو ہے اٹھارہ ہو گئے ہیں یونٹ جو ہم نے نچکاری کرنی ہے اور انشاءاللہ اس میں اور آتے جائیں گے تو آپ سب کو بہت مشکور ہوں میں سیکرٹر ہمارے جو ساتھی ہیں رضوان ملک صاحب ان سے کچھ وار آپ یہ تکھیلات دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ سب کا مشکور ہوں جی اور اس میں میں سب سے پہلے یہ آپ کو بتانا پسند کروں گا کہ نچکاری کمیشن ان لائن ویڈی 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 پرائی ملیسٹر اور گورنٹ پاکستان جو اور آل سٹرکشل ریفارم سے جنڈا فر ایک اکٹیو روڈ پلے کر رہے انیشلی لاسٹ اکٹوبر نویمبر دوزہ اٹھارہ میں ہمیں سات انٹیٹیز گورنٹ پاکستان نے اسائن کی جن میں سے ایک لاکھڑا جو تھی وہ ڈروک ہوئی سکس انٹیٹیز جو ہم نے بائی دی اینڈ آف ڈیسمبر ایٹو ترن ایٹین شروع کی تھی ماشاءاللہ وہ چھے چھے کی چھے جو ہیں وہ ہم اس فنینشل ہیئر میں وہ کمپلیٹ کر دیں گے سو ہمارا جیسے منسٹر صاحب نے کہا یہ سٹریٹیجک سیل جو ہوتی ہے سٹریٹیجک سیل میں نوملی ڈیڑھ سے دو سا